بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنے مالوں میں سے صدقات نکالیں گے اپنے مالوں میں سے خیرات نکالیں گے تو گویا کہ دونوں کے لئے جنت کے راستے ہموار ہوں گے مالدار خرچ کر کے مال کو جنت حاصل کرے گا غریب مال کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو باقی رکھ کے خدا کی عبادت کرے گا تو گویا کہ دونوں کے لئے جنت کے راستے ہوں گے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فضلنا بعض امالاباز ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کہ کسی کو مالدار بنایا ہے کسی کو مفرد غریب بنایا ہے مالدار کو مال دے کر اس کی زندگی کے بقا کے سامان کیے ہیں غریب کو ہنر دے کر اس کی زندگی کے بقا کے سامان کیے ہیں لہذا مالدار اس غریب کے ہنر کا محتاج ہے اس کے ہنر کو استعمال کر کے اپنا کام چلاتا ہے غریب اس مالدار کے مال کا محتاج ہے وہ اپنا ہنر دکھا کے اس سے مال حاصل کرتا ہے تو گوئے کہ احتیاج کی رسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے امیر و غریب کو آپس میں جوڑ دیا ہے اسی کو وہ اعتدال کہتے ہیں اس اعتدال کے ساتھ انسان جب مال کو خرج کرتا ہے تو اسی مال کے ذریعے سے دنیا میرے کے اور جنت کو خرید لیتا ہے موسیقی